اسلام علیکم آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جن جو عمر بڑھتی ہے اس آئینے کے پر دھندلاہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے آپ کے کیکس کے اوپر کیانڈلز کی تعداد بڑھنے لگتی ہے ٹون ٹون آپ کی جسمانی گمزوریاں اور آپ کی آنکھوں کی صحت متاثر ہونے لگتی ہے وہ کون سے ایسے ٹپس ہیں وہ کون سے ایسے چیزیں ہیں جن کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ بہت دیر تک آپ اپنے آنکھوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور آنکھوں کے بہت سارے مسائل سے آپ دور رہ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے لیکن اس سے پہلے آپ چاہئے کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ معلومات کی اچڑیہ آپ کے یونیو موٹیفکیشن پر ڈل دے سکے اس کا سب سے پہلا ٹپ اور سب سے پہلے اتیار تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسک ٹیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں یعنی یہ کہ اگر آپ انڈور کام کرتے ہیں یعنی یہ کہ آپ کی بہت زیادہ سکرین ٹائمنگ ہے آپ بہت زیادہ لیپ ٹپ کے سامنے بیٹھتے ہیں کمپیٹرز کے سامنے بیٹھتے ہیں آپ سکرین بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ کی جوب اس طرح کی ہے آپ کی جوب تھیں REQUIREMENT یہا ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی بھی لویال آئیٹ ٹیلٹرز آئے ہیں آپ نے ان کا فائدہ اتھانا ہے آپ نے اپنے گلاسز کے اندر ان کا استعمال کرنا ہے آپ نے اپنے لیپ ٹاپس کے اندر ان کا استعمال کرنا ہے آپ نے اپنے آئی پیڈز ان کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی آنکھیں بلو لائٹ کے نقصانات سے بچ سکیں اور بلو لائٹ کی کیا نقصانات ہیں اس کے لئے بہت ڈیٹیل میں ویڈیو موجود ہیں میں اس کا لنک آئی بٹن میں ڈال دوں گے آپ کو ایک دفعہ ضرور چیکی جائے گا دوسر ہے کہ وہ لوگ جو کہ گھر سے باہر کام کرتے ہیں جن کا آؤڈ اور ورک ہے اور وہ بہت زیادہ دیر تک سورج کی شعوروں کے سامنے رہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ یو وی اے اور یو بی بی ان شعوروں کے خطناک مقصانات سے بچنے کے لئے سنگلاسز کا استعمال کریں بہت زیادہ برینڈز کے بیچے نہ بھاگیں لیکن ایسے سنگلاسز کا استعمال کریں جو کہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کر سکیں سننے میں تو یہ بات تھوڑی عجیب سے رہتی ہے کہ جب آنکھیں ٹھیک ہوں تو ان کے اگزامن کی کیا ضرورت ہے لیکن سال میں ایک دفعہ 35 پلاس کے بعد آپ کوشش کریں کہ سال میں ایک دفعہ پنیاکوں کو لازمی چیک کروائیں لازم اس کا اگزامن کروائیں یہ اس میں ضروری ہے تاکہ آپ آنے والی بہت سی خطناک بیماریوں کو پہلے ہی کیپٹر کر سکیں جیسے کہ آپ کی ڈیابیٹیز کی وجہ سے جو آپ کی ریٹنو پیسی ہو جاتی ہے اسی طرح آپ کو سفید مورتیاں اتر رہا ہے یا یہ کہ آپ کو میکولر ڈی جنریشن ہو رہا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں وقت سے پہلے معلوم کر کے ان کا علاج کیا جا سکے بلکل آنکھوں سکوئی صحت کے لیے آنکھوں میں چمک لانے کے لیے اور آنکھوں کی روشنی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی باڈی کو اپنے جسم کو اچھے نیوٹرینٹس دیں اچھی طاقت دیں تاکہ آپ کی آنکھوں کی روشنی باقی رہ سکے اور یہ بہت زیادہ موجود ہے جو کہ آپ کی آنکھوں کے حفاظت کرتا ہے اسی طرح گاجر کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے سن پھار بیچ کے اندر جس آپ سورج مکی کے بیچ کہتے ہیں ان میں بہت ہوتا ہے لیفی گرینز میں یہ بہت ہوتا ہے بروکلی میں اور کیوی انڈے ان کے اندر یہ بہت زیادہ غوائیت موجود ہوتی جو کہ آپ کی آنکھوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اور پریونشن کے مطابق نائنٹی پرسن ڈیابیٹیز کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کو جو بیماریاں ہو سکتی ہیں اچھی خوراک کے ذریعے آپ ان سے وقت سے پہلے ہی نبڑ سکتے ہیں اور اگر آپ کی ڈائیٹ اچھی ہے لیکن آپ سموکر ہیں تو یہ وقت ہے کہ اب آپ اپنے سموکنگ کو کوئٹ کر دیں کیونکہ جو لوگ سگرٹ موشی کرتے ہیں ان کو دو سے تین گناہ زیادہ عام لوگوں کی نسبت یہ چانس ہوتا ہے کہ یا تو ان کو میکولور ڈی جنریشن ہو سکتا ہے یا پھر ان کو بہت جلدی سفید موکیاں ہوتا سکتا ہے بیسکلی یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کی آنکھوں کی جو بینائی ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کی آنکھوں کی جو نسے ہیں جو شریانے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کو ٹھیک سے سپلائی نہیں دے پاتی اور وہ کمزور ہونا شروع جاتی ہیں یا وہ خوشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ بہت زودت سی ٹپ ہے اور یہ کیا ٹپ ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں بہت خوبصورت گرین ری ہو آپ کی گھر کے پاس کوئی بھی فارک ہو کوئی بھی ایسی جگہ ہو تو وہاں پہ آپ ننگے پاؤں گھاس کے اوپر چلیں اور دوسرا کیا کہ آپ اپنا چشمہ اتار کے اپنی آنکھوں کو بہت دور تک فوکس کرنا جتنی دور آپ فوکس کر سکتے ہیں آسمان کی طرف سبزے کی طرف آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی آنکھوں سے بہت دیر تک یہ کام لیں اپنی آنکھوں کی نہ صرف ایک آپ کی ورزش ہوتی ہے بلکہ یہ سبزہ جو ہے یہ آپ کے پیروں کے رستے اور آپ کی آنکھوں کے رستے آپ کے بہت سارے اور بھی مسائل حل کرتا ہے سپلیمنٹس کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو سپلیمنٹس میں سب سے پہلے آپ کے پاس وائٹیمنٹ نہیں آتا ہے آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی وائٹیمنٹس ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ان کو ڈائیٹ کے ٹرور کی طرح لے سکتے ہیں اگر آپ کو سویر قسم کی دیفیشنسی ہو تو پھر آپ سپلیمنٹس کے استعمال کریں ادھر وائٹیمنٹ اے یعنی کہ بیٹا کیروٹین آپ کی گاجوی کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے شکرکندی میں یہ بہت اچھی مقداریں موجود ہوتا ہے آپ کی اپری کارکس میں ہوتا ہے تال رنگ کی شملہ مرچ میں یہ موجود ہوتا ہے وائٹیمنٹ اے یہ اس کا دوسرا اہم وائٹیمنٹ ہے اور وائٹیمنٹ اے آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ یہ آپ کے ایوکیڈوز میں ہوتا ہے آپ کے باداموں میں بہت زیادہ مقداریں موجود ہوتا ہے پینٹ بٹر کے اندر یہ بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے اور سورج مکی کے جو بیج ہوتے ہیں سن فلار سیڈز ان کے اندر بھی یہ بہت اچھی مقداریں موجود ہوتا ہے اومیگا تھری ہر چیز میں ایسے کہ وائٹیمنٹ ڈی ایرکومنٹ کہہ داتا ہے اسی طرح یہ وائٹیمنٹ کی دنیا میں اومیگا تھری جو ہے یہ بہت امپورٹن سپلیمنٹ ہے اور یہ آپ کو یا تو فیٹی فش میں ملتا ہے یا پھر فلیکسی دینے کے اگسی کے بیج میں یہ موجود ہوتا ہے اور یہ بھی آپ کی آنکھوں کے اندر موجود جو انفلمیشنز ہوتی ہیں جو سوزش ہوتی ہے یہ اس کو کم کرتا ہے اب ہم زنگ کی طرف آتے ہیں اور زنگ جو ہے یہ آپ کے پولٹری میں آتا ہے یہ آپ کے جو کڈمی بینز ہوتے ہیں ان کے اندر زنگ اچھی مقداریں موجود ہوتا ہے اب ہم لاس میں لیٹین اور زیازنفین کے بات کرتے ہیں یہ دو بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں آپ کے آنکھوں کے لیے جتنے بھی آپ آنکھوں کے ریڈی میٹ سپلیمنٹ چیک کریں تو ان کے اندر یہ دو چیزیں لازمی موجود ہوتی ہیں پھرا کے ذریعے ان کو انڈوں میں لے سکتے ہیں یہ بروکلی کے اندر ہوتی ہے یہ پالا کے پتوں میں ہوتی ہے اور یہ آپ کی جو مولی ہوتی ہے جس کو آپ ٹرنٹ کہتے ہیں یا یہ جو چھوٹی شلجم ہوتی ہے بلکہ جس کو آپ کہتے ہیں اس کے جو ہرے پتے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ موجود ہوتا ہے آپ ان کو سمودی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں یا آپ ان کو سائلڈ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اصل مقصد کیا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے اس کی روشنی کی حفاظت کرنی ہے آنکھیں ہیں تو ہی آپ دنیا میں جینے کا مزہ لے سکتے ہیں اپنی آنکھوں اور اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں لائک شیئر سبسکرائب کنا مت بھولیے گا نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوتی ہوں ٹینکس و واشنگ